دوستوں بھارت کے سب سے بھروسے مند اور دیگرس کمپنی ٹاٹا آئے دن ایک سیکھ ٹیکنولوجی دنیا کے سامنے پیس کرتی جا رہی ہے جس کو دیکھنے کے بعد امریکہ تک حیران ہو گیا ہے کیونکہ اب ٹاٹا ہر سیکٹر میں اپنے جھنڈے گار رہا ہے وہ چاہے سپیس سیکٹر ہو آٹوموبیل سیکٹر ہو انرجی سیکٹر ہو یا فریڈیفینس سیکٹر ہی کیوں نہ ہو ٹاٹا ہر طرف سے بھارت کے مدد کر رہا ہے اور اب ٹاٹا انرجی سیکٹر کو لے کر ایک ایسے جبردست تیاری کھور دی ہے جو ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا دل باگ باگ کر دے گا تو دوستوں ایسا کیا کیا ہے ٹاٹا ایسے کونسی ٹیکنولوجی کا ایجاد کر لیا ہے سب کچھ بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے یہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ٹاٹا کے لیے ایک کمنٹ میں جہیں جرور لکھیں گا دوستوں بھارت الیکٹرسٹی اور پولیوسن کی سمسیہ کو کم کرنے کے لیے ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جو آنے والے سمیں میں بھارت کی جیرو ایمیسن والے لکش میں ایک میل کا پتھر ثابت ہونے والا ہے کیونکہ بھارت کا لکش ہے دوہزار ستر تک جیرو ایمیسن والی کنٹری بننا یعنی بھارت میں پردوسر نام کا کوئی چیز نہ رہ جائے اور جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس سمیں فوسل فیول کا استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیسن سیکٹر میں جو کی پردوسر کا سب سے بڑا کارڑ ہے اس لیے بھارت پیٹرول ڈیجل پر سے اپنے ڈیپینڈینسی کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھا چکا ہے اور یہ بھارت کا قدم اور اب دیسوں کے تیل کا دھندہ چوپٹ کر دے گا دوسری طرف بھارت الیکٹریسٹی سیکٹر میں بھی بڑے صدر سے جھٹا ہے دوستو یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ اس سمیں بجلی کی کھلت سے پورا دیس دوجھ رہا ہے کیونکہ کوئیلے کا جو ریجرب ہے وہ پوری طرح سے ختم ہونے کی گگار پر ہے اور کھادانوں میں بھی کوئیلے کی کمی دیکھے جا رہی ہے اس لیے بھارت الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے نئے طریقے ڈھوڑ رہا ہے اور اسے بیچ بھارت کے ٹاٹا نے ایک ایسا تحفہ دے دیا ہے جو اتحاص رہ چکا ہے دوستو ابھی تک دیکھا جائے تو فیلحال بجلی نیوکلئر پاور پلانٹ سے ہی جنریٹ کی جاتی ہے لیکن اسے بڑھانے کے لیے اب بھارتی سرکار کو پرائیوٹ سیکٹر کی ضرورت ہے اور بھارت کے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی دگست کمپنی نے مدد مانگی گئی ہے جو بھارت کی مدد آلریڑی کئی سیکٹر میں کر رہی ہے سیدھے طور پر سرکار ان پرائیوٹ کمپنی کو نیوکلئر اینرڈی سیکٹر میں کھیچنے کا من بنا چکی ہے وہ ابھی تب جب بھارت میں پرائیوٹ کمپنی کو نیوکلئر پاور پلانٹ کنسٹرکسن اور آپریٹ کرنے کی پرمیسن نہیں ملی ویسے آپ کو بتا دے کہ فیلحال بھارت کے 42% بجلی نون فوسل فیول سے بنائی جاتی ہے نون فوسل فیول مطلب سولر ونڈ تھرمل اور نیوکلئر اینرڈی لیکن اسے 2030 تک 50% تک لے کر جانے کے لیے ایک گجب کی ترقیب سرکار نے لگائی ہے ایسی ترقیب جس میں نیوکلئر اینرڈی سیکٹر کے لیے بنائے گے کانون بھی نہیں ٹوٹیں گے اور پرائیوٹ سیکٹر بھی آسانی سے نئی نیوکلئر پلانٹ سیٹ اپ کرنے میں مدد کر پائے گی ویسے پرائیوٹ سیکٹر کمپنی میں اس بار بھی ڈاٹا انڈسٹری ادانی پاور اور ویدانتہ کا نام آگے آ رہا ہے اور سرکار چاہتی ہے کہ کمپنی نیوکلئر سیکٹر میں تقریبا 26 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ کرے ظاہر وزہ طور پر یہ کمپنی نیوکلئر پاور پلانٹ کا کسٹرکسن اور آپریسنس نہیں سمحل سکتی اس لیے سرکار کا پلان انہیں نیوکلئر سیکٹر کی کچھ ہم ٹیکنولوجی دینے کا ہے گیا ہے کہ اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے 2014 تک بھارت میں اور 11000 مگا وارٹ بجلی نیوکلئر انرڈی سے جنریٹ ہو پائے گی فلحال بھارت کے انرڈی سیکٹر میں نیوکلئر انرڈی کا سیئر کےول 7500 مگا وارٹ کے آس پاس کا ہے ابھی کمپنی اسمبلی اور سب اسمبلی تو منفیکچر کرے گی لیکن ان پاور پلانٹ کو نیوکلئر پاور کورپوریسن آف انڈیا لیمٹیڈ اوپریٹ کرے گی اور ان پاور پلانٹ میں جنریٹ ہوئی بجلی کو بھی پریبیٹ کمپنی پیسہ کمائے گی دراصل بھارت اب خود کی نیوکلئر پاور پلانٹ سیٹ اپ کرنا سیکھ چکا ہے اور آگے چل کر دوسرے دیسوں کے لیے ایسے سولیسی نیوکلئر پاور پلانٹ بھارت کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے روس کے ایٹمواشٹ ایکسپرٹ بھارت کے تمیلناڈو میں ایک نیوکلئر پاور پلانٹ کنسٹرکٹ کر رہی ہے دراصل دوستو روس کے تمیلناڈو میں کڈن کولم نیوکلئر پاور پروجیکٹ کے کنسٹرکشن میں بھارت کی سہتہ کر رہا ہے کڈن کولم پروجیکٹ میں 6 لائٹ وارٹر نیوکلئر رییکٹر سوں گے جن میں پرتیک کی شمتہ 1000 میگا بارٹ کی ہوگی آپ کو بتا دے کہ بھارت ایک لاکھ 38000 میگا بارٹ کی کل شمتہ والے 18 نیوکلئر پاور رییکٹر 2032 تک استحبت کرے گا جس سے نیوکلئر انرجی کی ٹوٹل انرجی میں 2480 ہو جائے گی ورطمان میں نپی سی آئیل 8180 میگا بارٹ کی کل شمتہ والے 24 رییکٹر آپریٹ کرتا ہے اور اٹامیک انرجی ڈیوارڈ ڈیپارٹمنٹ کو 2030 تک نیوکلئر پاور جنریشن کی 20 گیگا بارٹ کرنے کا لکش دیا گیا ہے اور ایسا ہونے پر بھارت امریکہ اور فرانس کے بعد دنیا میں نیوکلئر انرجی کا تیسرا سب سے بڑا پروڈیسر بن جائے گا فیلحال روز کے پاس اکھیلا بھارت ایسا دیس بن چکا ہے جس کے بعد فاشٹ بریڈر رییکٹر کی ٹکنالوجی ہے مطلب اب ہم خود کا نیوکلئر فیول بھی جنریشن کر سکیں گے اس کے لیے ابھی تک بھارت کو دوسرے دیسوں کے آگے ہاتھ فلانے کی ضرورت پڑتی تھی اگر سبھی چیزوں کا صحیح سے ایمپلیمنٹ ہو گیا تو دوستوں یقین مانیے بھارت میں چوبیس گھنٹے بجلی لوگوں کو کافی سستی ملے گی ساتھی ساتھ بھارت دوسرے دیسوں کو بھی بجلی بھیج سکے گا جس سے بھارت کو اچھا خاصا منافع ہوگا بھارت کی ایک آن میں بہت تیجی سے آگے بڑھے گی بھارت انرجی کا ہب بن جائے گا جو پوری دنیا کو بجلی سپلائی کر سکے گا موسیقی